بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ پاک نے قرآن قریم میں ارشاد فرمایا ہے سورہ مائدہ کی آیت ہے اگر تم لوگ جنابت کی حالت میں ہو تو خوب پاکی حاصل کرو اور دوسری جگہ سورہ توبہ میں بھی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے بے شک اللہ تعالیٰ پاکی اختیار کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے تو سب سے پہلے غسل کے فرائز پر بات کرتے ہیں غسل کے تین فرائز ہیں پہلا فرض ہے مو بھر کر کلی کرنا دوسرا فرض ہے ناک میں اچھی طرح پانی لے جانا کہ ناک کی جو نرم جگہ ہے یہ اچھی طرح تر ہو جائے تیسرا اور آخری فرض ہے پورے جسم پر اس طرح پانی بہانا کے بال کے برابر بھی جگہ خوشک نہ رہے ناظرین یہ تو ہیں غسل کے فرائز یہ کام کسی نے کسی طرح بھی کر لیا غسل ادا ہو جائے گا چاہے اس کی نیت غسل کی تھی یا نہیں تھی مثال کے طور پر کوئی آدمی بھاگتا ہوا جا رہا ہے اور فسل کر طلاب میں گر گیا تو وہ شخص کلی کر لے اور ناک میں پانی لے جائے تو اس کا غسل ادا ہو جائے گا چونکہ نیت نہیں تھی غسل کا ثواب نہیں ملے گا سنت طریقہ کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل کیسے کرتے تھے سنت طریقہ یہ ہے کہ جب آپ غسل کے لیے بیٹھیں تو سب سے پہلے اس جگہ کو صاف کریں جس جگہ ناپاکی ہے نجاست لگی ہوئی ہے اس کے بعد ہاتھ دھویں اور مکمل وضو کریں جیسے ہم عام حالات میں وضو کرتے ہیں وضو مکمل کرنے کے بعد وہ تین فرائز ادا کرنے ہیں جو آپ کو ہم پہلے بتا چکے ہیں اگر کسی نے نجاست صاف کرنے کے بعد مضو نہیں کیا اور پورے جسم پر پانی ڈال کر غسل کے فرائز ادا کر دئیے تو بھی اس کا غسل ادا ہو جائے گا ناظرین کرام یہ تھا غسل کا طریقہ انتہائی آسان اور سادہ الفاظ میں اس کے ساتھ ہی ہماری ویڈیو اختتام کو پہنچتی ہے دوبارہ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم موسیقی